اسلام علیکم بھائیو کیسے آپ امید کرتا ہو سب خیر و بیات سے ہوں گی آج کا ہمارا ویڈیو ہے سعودی عرب میں ایسی کا پائپ کس طرح لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے نیچی انڈرگراؤنڈ پائپ جو زمین کے اوپر دیوار کی اندر لگتا ہے زمین کے اوپر لگتا ہے یعنی چت کے اوپر جہاں بھی بھی آپ نے پائپ نکالوانا ہو جو پانی کا سٹارٹ ہونے کے بعد جو پانی نکلتا ہے ایسی کا اس ایسی کی پانی کا جو پائپ ہوتا ہے اس کا کس ط جانا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلو یہاں پہ جو ہے نا یہ ایسی کا پائپ ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک جو ہے نا ان کا ایسی لگنے والا ہے انہوں نے ٹیپ لگایا یہ اس کو بن رکھا یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ یہ بلوک کٹا گیا یہاں پہ انہوں نے چھوٹا سپیس لگا دینا ہے تقریباً تیس سنٹی کا وہ باہر آ جائے گا اور اس کے ساتھ دوسری جو پائپ ہوتے ہیں وہ لگا دے جائیں گے بات میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ پھر بانگ کے ادھر لپیٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پائپ انہوں نے اس طرح نکالا ٹھیک ہے توڑا ٹھڑائی کیاjunے ہارا گھرڑ کیسا ٹھیک ہے یہ پھر بانگ کے ساتھ پھر بانگ کے ساتھ پشے کو بنائے سے کے ادھر لے کر گیا ہاری اس کے ساتھ بیا はい کر سم وائپ اور اس کے ساتھ بیا جائے ambな دوہ کر کٹ نا مروغت ہے تو یہاں کے ساتھ دیکھ بات مروغت کا نا ناگ کے باس کو بنسانا آزا ہوا سے دیکھنے ہر نے اس کے ساتھ کنت esto săptимohof فیصل انٹ Loaves بنے ساتھ رکھائی تو یہاں یہ ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ لیں اچھا کام ہوا ہے دو پائپ جو ہے نا ایک ہی میں لے کر آیا دو موگیب کا پائپ یعنی دو ایزی کا پائپ لے کر آیا لے کر آیا سائیے تو یہاں پہ اس واش روم میں انہوں نے لے کر آیا یہاں پہ جو جالی ہم نے لگایا اس جالی میں جو ہے نا بعد میں یہ اس کا کٹائی کر کے اس کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جالی کو سپایا بولا جاتا ہے تو یہ دو کمروں کا جو پائپ ہے وہ آپس میں ملا کر یہاں پہ پہ پہنچا دیا گیا جس وقت یہاں پہ ہم کام کریں گے اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ ڈال دینا ہے یا اس سے پہلے وہ ان کی مرضی ہے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا دو ایسی اس طرح پہ ہو گئی ایک ایسی یہ آپ چکر ہے بتا تھے کہ یہاں پہ جو سپایا ہے یہ انہیں جالی ہمارے لگنی والی ہے تو یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ چھوڑ دیا صحیح ہے تو آپ نے ایک چیز کا دیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھ تکسیر کتنے اچھی انہوں نے کیا جتنا گہرائم ہے ان کو بعد میں اتقریب نہ ہوگا چاہے پلستر کا چاہے جو بندہ ہو تو یہاں پہ یہ کٹے گا اور اپنی حساب سے پھر اس کو البو لگائے گا اور روپیس لگائے گا سیدھا دیوار کی باہر لے کر آئے گا دیوار کی باہر اس لیے لے کر آئے گا تاکہ پلستر ہو تو جتنا پانچ سنٹی چی سنٹی ہے اس سے کم یا اس سے زیادہ جتنا بھی وہ استعمال ہو جائے باقی جو پائپ رہ جائے گا وہ پھر جس وقت یہ ایسی لگائیں گے اس وقت اس پائپ کو کٹ دیں گے اور ایسی اپنا پیٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ بھی اس واش روم میں لے کر آیا یہ اس کمرے کا اس واش روم میں یہ لے کر آیا یہ دیکھ کس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ چیک کریں آپ اسی طریقے سے انہوں نے یہ پائپ ہوتا رہا اس ایسی کا یہاں پہ اس طرح اور یہاں پہ یہ سیدھا ڈبل جگہ پہ البو ڈال کے باہر نکالا یہ وہ پانی ہوتا ہے جس وقت آپ ایسی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سے پانی نکلتا ہے تو یہ کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہو کہ یہ پائپ نہیں نکلتا نہیں نکالا ہوئے لوگوں نے تو اس جگہ پہ یہ زمین کے اوپر یہ پانی گرتا ہے یا اس کو پھر کوئی بوتل وغیرہ رکھوا دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ابھی پائپ لگانا باقی ہے انہوں نے یہ کٹائی کر لیا اور اوپر والا جو سراخ کی ہے اس وجہ سے یہ سیدھا جو ایسی کا پائپ ہے وہ باہر نکال دے جائیں گے یہ ایسی گرام ٹنڈا جو ہوا کنچا گا وہ وہاں کا ہے اور نیچے جو پانی خارج ہونے کا پانی ہے وہ یہاں پہ انہوں نے نکالنا ہے کس طریقے سے یہاں پہ آئے گا ٹیک ہو گیا یہاں پہ اندر جائے گا اور اس واشروم میں یہ جائے نا جالی میں ڈال دیا جائے گا ٹیک ہے تو مطاب کا اس طرقی سے کام ہوتا ہے